لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت ریجیکٹ کر دی اور اب کیا عمران خان صاحب کا گرفتار ہونا اٹل ہے؟ رانہ سناؤلہ صاحب کو صرف ایک جگہ سے حکم ملنے کا انتظار جنرل باجوہ کے پاس عمران خان صاحب کے کس نویت کے رازے ہیں اور پھر عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس چلنا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے اور انہوں نے صدر پاکستان کو خط بھی لکھ دیا پرویز الائی صاحب کے فرنٹ مین کو زمین کھا گئی یہ اسمان نگل گیا دو ہفتے سے گرفتاریں آپ تک مل کوئی نہیں رہے عکومت نے نئے آرمی چیف کو رازی بھی کر لیا اور تمام معاملات تیپ آ گیا آخر یہ معاملات کس نویت کے جو تھے وہ تیپ آئے ہیں اور آج ہم ان نکات کی اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ عبرار قریشی آپ سے مہاتبون لاہور ہائی کورٹ میں پہلے کہا گیا کہ خان صاحب جائیں گے پھر کہا نہیں جائیں گے کرتے کراتے جو چیزیں ہونی تھی ہو گئیں آخر کار کل سے رکا آج جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہی ہے کہ خان صاحب آپ کے اب مزید افاظتی زمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ٹھیک تھاک ہیں صحت یاب ہیں تو زمانت جو افاظتی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی اب جب افاظتی زمانت ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو اب حکومت چاہے یا اسٹیبلشمنٹ تو خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے آخر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے کیوں ضروری ہے اور پھر رانہ سناولہ صاحب جو بڑے بیتاب ہیں اور مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اس کی باوجود حکومت اپنی سب کچھ بارہ جمعاتے ہیں ایک طرف اور ایک اکیلے شخص کو گرفتار کرنا ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلے کے اوپر آنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ جب زمانت ریجیکٹ ہو گئی تو اب تو ظاہر ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں تو کب رانہ صاحب جو ہیں وہ ایف ہائیے کو یا پولیس کو حکم نامہ جاری کریں کے ٹیکر جو سی ایم ہیں پنجاب وہ بھی آپ کے ہیں حکومت آپ کی ہے تو آئیں اور پریسٹن فنس کریں اور باباں کے دور اعلان کیجئے کہ جناب عمران خان کو ہم گرفتار کرنے جارنے یا اعلان کیے بغیر وہاں جائیں زمان پارک میں بیٹھیں گرفتار کریں اور جل میں ڈال دیجئے چونکہ ملکی میشد ضروری نہیں ہے خان صاحب کی گرفتاری ضروری ہے کیوں بدلہ لینا ہے بدلہ تو لینا ہو تو پھر کسی اور طرف رکھ کریں لیکن میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا خان صاحب نے گرفتار کروایا ظلم ہوئے اور اب عمران خان سے ہم بدلہ لیں گے تو اپنی بڑا سپوری کیجئے نکال لیجئے اوپر سے آئی ایم ایف کی چیزیں بھی ہونی ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ کب عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اور عمران خان کو گرفتار کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے ری ایکشن کے آئے گا عوام کیا کرے گی اس کو وہاں پہ منشاعت کا عادی ہے بندہ اس کو منشاعت نہ ملی تو لڑکھلا جائے گا ہو سکتا ہے ایم ایف کے مائدے کی اوپر بھی سائن کر دے ظلیل و خوار کریں گے جو ہو سکے گا وہ کریں گے مگر انتظار کس چیز کا ہم جمہوری لوگ ہیں ہم عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے ہیں ہم با اختیار ہیں لیکن ایسے با اختیار ہیں کہ بلکل بے اختیار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا انتظار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب اجازت دے دے تو اس کے بعد ہم عمران خان کو انتظار کریں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جب تک ایک پیچ کی اوپر نہیں ہوں گے اس وقت تک اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا تو مصیبت پڑ سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت ملے ہم ایک پیچ پہ ہوں پھر ہم عمران خان کو انتظار کریں اگر ان کی رضا مندی کے بغیر گرفتاری کی تو ہمارے پاس اتنا کانفیڈنس حوصلہ اور عوامی ریاکشن کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد پتہ نہیں عوام کیا کرنے کے اور مزید سیاسی عدم استقام جلسے جلوز گراو جلاو بیشمار چیزیں ہو سکتی ہیں کیوں خان کے ساتھ بھی تو پیار محبت عشق کرنے والے تو لوگ ہیں وہ ریاکشن تو دکھائیں گے جو مہنگائی پہ نہیں بولے دو سو بہتر پیٹرول ہو گیا یہ پانچ سو بہتر بھی ہو جائے یہ قوم نہیں بولے گی پتہ نہیں کب بولیں گے تو دیکھتے ہیں خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو پتہ جائے گا کہ ان کے چہانے والے کتنے پرویز الائی صاحب کے فرنٹ مین جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا کافی دن ہو گئیں یہ پرنسپل سیکرٹری محمد حان بٹی صاحب کی میں بات کروں جو بائیس گریٹ کے سرکاری افیسر تھے ان کو پکڑا گیا آج تک نہ عدالت پیش ہوئے نہ کبھی تصویر سامنے آئی نہ کسی ویڈیو میں دکھائی دیئے نہ ان کی کوئی مچل کے جمع ہوئے نہ ان کی کوئی فازدی زمانت نہ ان کی کوئی ریمانڈ لیا گیا آخر زمین کھا گئی اسمان نکل گیا اور پھر جو فرنٹ مین تھے مونس علائی کے ان کے بارے میں بھی کچھ ان میں نہیں تو ان لوگوں کو کب سامنے لیا جائے گا کتنی مارک اٹھائی ہوگی کون سے ثبوت ملیں گے پھر ان ثبوتوں کو ان کے خلاف کیسے استعمال کیا جائے گا کیسے چودری برادران کو عمران خان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پرویز علائی کی اوڈیو کا سامنے آنا یقینا پرویز علائی کے لیے پرشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور قریبی انتہائی قریبی یہ جو ساتھی سمجھے جاتے تھے اور پرویز علائی کے رازداروں میں سے ہیں محمد خان بٹی کا اتنے دن تک نہ ملنا اور پرویز علائی کی اوڈیو کا سامنے آنا کہا یہ جارہا ہے کہ مزید اس نویت کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی جن کو وجہ بنا کے بیشمر عمل کیے جا سکتے ہیں عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان لڑائی جاری ہے پہلے وہ کہتے رہے اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور کیوں تحقیقات کروانا چاہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے یہ جو چیرمن ہیں انہوں نے صدر پاکستان عارف علی صاحب کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناتے جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کیوں کہ عمران خان نے خط میں بتایا کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہائیتی بے شمار جو انکشافات ہیں وہ ہوئے ہیں منظر آم پر آنے والی ملامات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ حلف کی خلاورزی کر رہے ہیں اور اس خلاورزی کے مرتقیب ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جو جعوید چودری کے رو برو یہ اطراف کیا ہے کہ ہم نے جو ہے عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھا ان کی حکومت کو خطرہ سمجھا اور ہم نے ان کی حکومت کو ان کو حکومت سے فارق کیا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جو ایک لفظ ہم استعمال کیا گیا سپیسیفکلی تحقیقات کی جائیں کہ یہ ہم سے مراد کیا ہے جہاں عرشت شریف دنیا سے چلے گئے ان کی تحقیقات نہیں ہوئی ہم سے مراد کیا تحقیقات ہوگی ایک لفظ کی اوپر اور پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا اس زمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آٹھ ہی کال دو سو چوالیس کی خلاف ورزی میں آتا ہے اور ان کو دائی سال تک نہیں بولنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بول رہے ہیں وزیراعظم کی اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کیسے کسے وزیراعظم منتحیب کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پہلے بھی عمران خان خطرہ تھا وزیراعظم تھا اب اگر عمران خان پھر سے وزیراعظم بنے تو مزید خطرہ ہوں گے عوام کے لیے تو وہ اچھے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو خطرناک ہو جاتے ہیں فوج کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے آخر عمران خان کیا چیز ہیں جو سب کے لیے خطرہ بن گئے اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے جنرل باجوہ نے جیسے کہا کہ خان صاحب جب آتے تھے تو میں خود سربراہ ہوتے ہوئے پاک فوج کا ریکارڈنگ کرتا رہوں عمران خان اور عمران خان کی بیشمہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ میرے پاس ہیں اور عمران خان صاحب اس ریکارڈنگ میں کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو گفتار کیا باجوہ صاحب آپ اس نواز شریف کو فلان جگہ پہ رکھیں پھر عمران خان صاحب اکثر باجوہ صاحب کو جب ملتے تھے تو یہ کہتے تھے نواز شریف کو گفتار کریں فلان کو گفتار کریں یعنی کہ آپ نوکر تھے عمران خان کی اور عمران خان مالک تھے اور جو کچھ کہتے رہے آپ کرتے رہے تو آج آپ اگر آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو پہلے کیوں ایسے عمل کی اور کیا عمران خان سے آپ ڈرتے تھے یا خان صاحب آپ سے ڈرتے تھے تو یہ سوائے بکواس کے کچھ نہیں ہے کہ فلان کی اوڈیو اور فلان کی ویڈیو فلان کے پاس ہیں چلائیں نظام ملکہ اسی طرح اوڈیو اور ویڈیو کی اوپر آپ کو پونڈز ڈالر روپیس چاہیے کوئی نہیں عوام کی فکر ہے کوئی نہیں اور لگے رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہمارے مولوی کھیرے کی اوپر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جبکہ جو سائنس دان انگریز ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی نئی اجادات کر رہے ہیں پہلے تھری جی تھا فور جی آیا فائف جی آگیا سیون جی کی اوپر کام ہو رہا ہے لوگ اوپر چیک کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہم بارش کی پیشنگوئی بی بی سی یا باقی ادارے کرتے ہیں تو اس وقت بارش ہوتی کوئی نہیں یہ پہلے ہم پیشنگوئی کر دیتے تھے نظام سے پتہ چلتا تھا وہ کوئی لوپڈ پائپ ہے اوپر فضاء میں خراب ہے وہ گرم ہو کے ہیٹ ہو کے مشنری کام کوئی نہیں کر رہی اس کو دنیا سلجانا چاہتی ہے کہیں ریشیا اور یوکرین کی وار جا رہی ہے کہیں پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں پیٹرول سستہ نہیں ہو رہا ڈالر کو روک نہیں پا رہے اوڈیو ہم لیگ کرتے ہیں ویڈیو ہم لیگ کرتے ہیں تھارڈ ورڈ ملک تو تھے ہی لیکن ہماری ترجیحات ہی بدل گئیں انبلیویبل کے کس نوعیت کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر پچھلے دنوں میں ایک دبلے پتلے سے سیاستدان پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کہیں کمپین میں جا رہے تھے یا کسی شادی کی تقریب میں عوامی رابطہ مہم کی سلسلے میں وہ نکلے تھے تو ان کی گاڑی میں ڈالنا پیٹرول تھا ڈال دیا ڈیزل ان کی گاڑی خراب ہو گئی اپنی گاڑی تو خراب ہو گئی اب سیاسی گاڑی کب کیسے کہاں تک چلے گی یہ بات دیکھنے والی ہوگی اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے اگر ہوں گے تو آپ کے جس بات کیا ہوں گے اگر ہو جائیں گے گرفتار تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا اگر جیل چلے جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق پڑے گا تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو جیل میں ان کو ڈالا تھا پھر باہر بیج دیا گیا کبھی کرپشن ثابت ہوئی نہیں ہوئی یہ پاکستان کے اندر دو تین صاحبک عزر آزموں کو مار دیا گیا کیوں مارا گیا آج تک پتہ نہیں چلا پچھلے دو سالوں میں دو درجن صحافی مار دیا گیا کچھ پتہ نہیں چلا جہاں پہ اتنے بڑے کھلوار ہو جائیں وہاں پہ عمران خان کو گرفتار کر لینا کون سا بڑا کارنامہ ہے یہ کون سا مشکل کام ہے تو اگر یہ بھی ہو جائے گا تو پھر آپ کی کون سا خواہش باقی بچے کی دیکھتے ہیں ہوتا کیا کیا ماضی بدلے گا یا حال بھی ویسا ہی رہے گا اپنا خیال رکھئے اپنا فیڈ بیک دیجئے اللہ حافظ